ہلو گائز بلکم تو ہسٹری آف فیچر ایڈوکیشن یوٹیوب چینل مائی نامی زبشیخ تھاکور اور آج کی سب ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں ڈی ایل ایڈ سی ایٹی دو ہزار بیس کا کوشن پیپر تو ڈی ایل ایڈ یعنی کی ڈی پارٹمنٹ آف ایلیمنٹری ایڈوکیشن کے لیے جو کومن انٹرینس ٹیسٹ دو ہزار بیس کا کنڈکٹ کیا گیا ہے اس کی افیشل آنسر کی جو ہے آ چکی ہے تو آج اس کے بیس پہ یہ پورا کوشن پر جو ہے ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کس کوشن کا کیا آنسر ہے اور اگر آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کوئی کوشن آپ کو گلت لگے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کی جو ویڈیوز آگے آنے والی ہیں اس چینل پر ان کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو شروع کرتے ہیں ہندی سیکشن سے سبسے پہلا کوشن ہے اس میں ر کا اچارن ستھان ہے تو اس کا آنسر ہوگا سی اوپشن مورتھا نیکس کوشن ہے اے کا اچارن ستھان ہے تو اس کا آنسر ہوگا اے اوپشن کنٹ تالو تیسرا کوشن ہے نیمن شبدوں میں سے دویتو بیانجن ہے تو دویتو بیانجن کونسا ہے یہاں پہ اے اوپشن کچھا نیمن میں سے مہاپران ہے تو اس کا اے اوپشن سے ہی آنسر ہوگا ف بہت چھوٹا مکان مجھے نہیں چاہیے میں بہت چوہے وہ دو تک ہے تو اس کا اوپشن دی ہوگا پر ویشیشن نیکس کوشن ہے سکس کوشن گرامہ کا ویلوم شبد ہے تو اس کا اے اوپشن سے ہی ہے پراپی منوج کا پریائیواشی کیا ہوگا تو بی اوپشن رتی پتی گھن کا ارث نہیں ہوتا ہے سی اوپشن بھانگ جگڑالو شبد میں پریاتیا کیا ہے تو یہاں پہ پریاتیا ہے ڈی اوپشن آلو ٹینٹ کوشن ہے جگن نات کا سندھی وچھید کیجئے تو اس کا سندھی وچھید ہوگا بی اوپشن جگت پلس نات نیکس کوشن اوجبل کا سندھی وچھید ہے تو اوجبل کا جو سندھی وچھید ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوٹ پلس جوال اوپشن شد شبد ہے شد سب جو جہاں پہ ہے وہ ہے اوڑیٹ آنسر ہے اوپشن چین ہو اگلے کوشن میں پوچھا ہے کم جمعہ summertime شد ہے تو اس کا آنسر ہے اوپشن ڕریپیہ نیکس پورشن ہے پریاتیا کا پریاتی کون سن نہیں ہے تو دی اوپشن اوڈک جو ہے اس کا پریاتی کون سن نہیں ہے نیکس پورشن گنگا کا پریاتی کون سن نہیں ہے تو سی اوپشن کروال جو ہے گنگا کا پریائیوچی نہیں ہے نیکسٹ کوششن ہے اس میں چار پائی شبد ہے تو چار پائی شبد جو ہے وہ بی اوپشن صحیح اتر ہوگا یوگ روڑ ہاتھ شبد ہے تو ہاتھ شبد جو ہے وہ کیا رہے گا آپ کا یہاں پہ تدھوو بی اوپشن تدھوو دروازے پر کوئی آیا ہے میں ویشیشن ہے تو اس میں آپ کو ویشیشن بتانا ہے کونسا ہے تو یہاں پہ ہے انشچ واشک بی اوپشن کیوئیہ شبد کے پریتیا ہے تو خیوئیہ شبد جو ہے اس کے پریتیاں کونسے ہیں تو ایہ بی اوپشن جو ہے اس کا یہاں پہ صحیح اتر ہوگا کنک کنک تے سو گنی مادکتہ ادھکائے میں الانکار جو ہے آپ کا کونسا ہے تو یہاں پہ الانکار ہے یمک اے اوپشن پیپر پار سریس منڈولا میں الانکار ہے تو اس میں الانکار ہے آپ کا اپما تو سی اوپشن اپما جو ہے اس کا صحیح اتر ہے گجانن میں سماس کونسا ہے تو بہو برہی سماس ہے اس میں ا اوپشن آجنم میں سماس کونسا ہے تو آجنم میں سماس ہے اویائی بھاو بی اوپشن پلوانا میں کریا کونسی ہے تو اس میں کریا ہے پریرن آرثک ڈ اوپشن جو ہے اس کا صحیح اتر ہے اور مدرہ کا ارث جو ہے وہ ان میں سے نہیں ہوتا ہے تو رائے جو ہے اس کا ارث نہیں ہوتا ہے ڈ اوپشن سکہ جو ہے وہ بھی مدرہ کا ارث ہوتا ہے مکہ بھاو بھی اس کا ارث ہوتا ہے لیکن رائے جو ہے اس کرت نہیں ہوتا تو D option اس کا صحیح اتر ہے اب انگلیش portion کی بات کرتے ہیں 26th question سے تو synonym جو ہے essential کا وہ کون سا ہوتا ہے necessary D option fill in the blank کرنا ہے my grandfather walks every اس میں سے option ہوگا C fast C option جو ہے صحیح اتر ہے اس میں سے آپ کو correct word order جو ہے choose کرنا ہے تو D option میں اس کا correct word order ہے why did she leave so early next question میں fill in the blank please give me fill in the blank of paper تو یہاں پہ آئے گا piece of paper B option is the right answer 30th question میں آپ کو بتانا ہے کہ underlined word جو ہے اس کا same meaning کون سے word کا ہے ان options میں سے تو اس میں same meaning جو ہے heart کا وہ ہے C option next question is which is the longest pause اس کا answer ہے B option dash next question is fill in the blanks یہاں پہ آپ کو fill کرنا ہوگا please fill in the blank your dog اس میں C option آپ کا answer ہوگا restrain please restrain your dog next question is the teacher is popular fill in the blank his student تو یہاں پہ filler up ہوگا یہاں پہ among A option the teacher is popular among his students next question میں آپ کو opposite word بتانا ہے happiness کا تو یہاں پہ ہوگا B option grief next question میں آپ کو بتانا ہے appropriate determiner کون سا ہے the ring is made of fill in the blank gold یہاں پہ C option no determiner یہاں پہ مطلب کوئی بھی آپ کو option میں determiner نہیں بتایا گیا ہے which of the following is the correct spelt word تو یہاں پہ C option جو ہے صحیح spelling لکھے ہوئی ہے happened کی next question میں آپ کو correct form of adverb بتانی ہے اور اس کو fill in the blank میں fill کرنا ہے تو I have told you fill in the blank A option is the right answer twice تو یہاں پہ آئے گا I have told you twice next question میں آپ کو correct form of verb یہاں پہ fill up کرنی ہوگی C fill in the blank a new dress last week تو یہاں پہ آئے گا bought D option bought she bought a new dress last week Neha said to Isha would you please open the window تو اس sentence میں Neha is اس کا option ہے D option making a request Neha جو ہے ایک request کر رہی ہے تو answer ہوگا یہاں پہ Neha جو ہے اس sentence میں request کر رہی ہے making a request next میں آپ کو بتانا ہے set of words جو کی alphabetical order میں ہے تو option اس کا right answer ہوگا جو alphabetical order میں لگے ہوئے ہیں next question میں آپ کو synonym بتانا ہے toll کا sentence میں اکشر دیا ہو ہے toll to اس اس کا synonym ہوگا a option burden next میں آپ کو correct word بتانا ہے جو match کر رہا ہے prefix in سے یہاں پہ a option جو ہے correct answer ہوگا different choose the correct phrase so یہاں پہ آپ correct phrase choose کر na options میں سے fill in the blank میں ڈالا جا سکھے تو یہاں پہ ہوگا c option could go can they go shopping with us they are busy i wish they could go with you now next question ہے choose the correct word تو یہاں پہ آپ کو correct word بتانا ہوگا تو posthumous کے لیے جو correct word ہوگا d option after death next question اس میں بتانا ہے آپ possessive noun کون سا ہے his c option his correct answer next question میں correct adjective fill up کرنا ہے correct adjective c option wisest is the wisest boy in the class next میں آپ correct بتانا grammatically تو b option اس کا صحیح اتر ہوگا god helps those who help themselves i have fill in the blank sheep اس کا answer ہوگا c option many i have many sheep next میں آپ کو change کرنا ہوگا never tell a lie کو let a lie never be told next میں آپ کو correct spelling بتانا ہے تو option senior جو ہے اس کی correct spelling ہے next section ہے mathematics کا اس میں پہلا question ہے if 2x minus 1 is equal to 14 minus x then the value of x is is 5 c option next question میں پوچھا گیا ہے 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age what is Ravi's present age is right answer b option 5 years next x question is 2 sides of triangle 8 cm 11 cm and its perimeter 32 cm is area how is 8 under root 30 cm square next factors of 16 x square plus 24 x plus 5 r is 4 x plus 5 4 x plus 1 next question is kya value bethani hai to is value joh ki wo ho ki d option 125 lcm batana a 16 24 kata is kata c option 48 is kata square root 729 kata 27 c option next me a cube root bata na 33 75 kata kata root d option 15 next kata 10 90 degree minus a is equal to kya kata d option kata next me a kata curved surface area hota c option by r l ab a square jiski side 8 centimeter to us perimeter kata perimeter to perimeter b option 32 centimeter next question joh is ka answer ho go d option one next question a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400 and sell them for a profit of 16 percent find the selling price of one article to a d d kata 2400 rupi ma si was to a joh a kharita hai or un was to go 16 percent lap pe joh ho b to a to a k was to ka joh have cost price up go sorry selling price to have a be nik on a selling price of the option 34.50 next question is how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree تو اس کا right answer ہوگا D option 15 next question is آپ کو distance نکالنا ہے دو points کے بیچ میں تو یہاں پہ اس کا right answer ہوگا D option 2 under root A square plus B square next question ہے from the top of a 7 meter high building the angle of elevation of top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree تو آپ کو tower کی یہاں پہ height find out کرنی ہے تو اس کا right answer ہوگا D option 7 into under root 3 plus 1 meter جو ہے اس کا answer ہوگا next question میں آپ کو AP دی ہوئی ہے اس میں آپ کو یہاں پہ خالی جگہ میں بتانا ہے تو یہاں پہ جو آپ کا right answer ہوگا وہ ہوگا B option 16 تو یہ جو آپ کی AP یہاں پہ series دی ہوئی تھی تو اس میں آپ کو بتانا تھا کہ کون سی term جو ہے یہاں پہ 78 ہے تو یہاں پہ 16th term جو ہوگی آپ کی وہ ہوگی 78 next میں آپ کو 20% of 2500 بتانا ہے تو یہ ہوگا C option 500 volume of cone کتنا ہوتا ہے 1 by 3 pi r square h next پہ پوچھا ہے آپ سے کہ اگر 15 worker جو ہے ایک wall کو 48 hours میں بناتے ہیں تو کتنے worker جو ہیں چاہیے ہوں گے اسی سیم کام کو کرنے کے لیے 30 hours میں تو یہ آپ کو چاہیے ہوں گے جس کا surface area ہے 600 cm square تو اس cube کی جو side ہوگی وہ ہوگی 10 cm C option جو ہے اس کا right answer ہوگا next آتے ہیں ہاں GK section پہ تو یہاں پہ پہلا question پوچھا گیا ہے اس میں کہ آپ کا پہلا radio station ہمانچل میں کہاں پہ establish ہوا تھا تو یہ ہوا تھا شملا میں وسودن پاس ہے آپ کا چمبہ میں largest artificial lake ہمانچل پردیش میں گووین ساغر لیک minimum age جو ہوتی ہے governor of state بننے کے لیے وہ ہوتی ہے 35 سال mountain ring institute ہمانچل پردیش میں ہے منالی میں کلو میں تو منالی میں یہ place ہمانچل پردیش میں ہے بھوری سنگ میوزیم جو ہے وہ کونسی ڈسٹک میں ستیت ہے تو یہ ہے چمبہ میں سنسکرٹ نیم ویاس ریبر کا ہے ویپاشا باوہ کانسی رام کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو جانا جاتا ہے پہاڑی گاندھی کے نام سے اور کونسی باکسر جو ہے وہ بنی تھی ورلڈ فرسٹ فیمیل پلیئر جنہوں نے چھے گولڈ میڈل جیتے تھے ویمنز ورلڈ باکسنگ چیمپینشپ میں تو یہ تھی مریکوم جملو جو دیتی ہے جو جملو دیتا ہے ان کی پوجا کہاں پہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ملانا میں نیچس پوچھا ہے کہ نیشنل امرجنسی جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کے دوارہ ڈیکلیر کی جاتی ہے کس آرٹیکل کے انڈر تو یہ کی جاتی ہے آرٹیکل 352 کے انڈر ایٹی ایم کی فل فارم آٹومیٹر ٹیلر مشین یونائٹر نیشن سٹے 24th آکٹوبر کو منایا جاتا ہے جو آپ کا لوی فیر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نوویمبر میں ایشن اسٹیبلش ہوا تھا 1967 میں سریملا ایگریمنٹ ہوا تھا 1972 میں کینبرہ جو ہے کیپٹل ہے آپ کی آسٹریلیا کی اور کون سی ڈسٹک میں سنجے ویدیوت پریوجنا ہے تو یہ ہے کنور میں کون سی جو محلہ تھی ہی ماشل کی انہوں نے جیتا تھا مسز انڈیا گلو 2018 crown تو یہ جیتا ہے ڈاکٹر وندنا بی option دلیو ٹروفی جو ہے کرکٹ سے سمبند دیت ہے سوہی فیر جو ہے جو چمبہ میں اور کس پلیس پہ جو ہے سٹیٹ کی یہ فیسٹیبل منایا جاتا ہے بوڑھی دیوالی تو یہ منا جاتا ہے نرمن میں پین بیلی آف نیشنل پارک جو ہے لہول سپیتی میں بڑا بنگال ستھت ہے کانگڑا میں اور جو ہیلس منسٹر ہیں وہ پہلے تھے بیپن پرمار لیکن اس ٹائم پہ یہ پوست چیف منسٹر آف ماجد پردیش کے اینڈر آتی ہے تو پہلے کے حساب سے آنسر ہوگا اس کا بیپن پرمار بی آپشن تو یہ پورا کوشن پیپر اس کی آنسر کی کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو چلا گا ہو لائک ضرور کریں اپنے ویڈیو کو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو پانے کے لیے سبسکرائب چینل کو ضرور کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو ملتے ہیں سترہ کی نیکس ویڈیو میں